بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ناظرین میں آپ کا مذبان تلہ دنہ نارو حاضر خدمت اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور اللہ کی پناہ میں ہوں گے ناظرین آج کی جو یہ ویڈیو ہے جو سٹوری ہے یہ خاص طور پر ان نوجوانوں کے لیے ہے جن کو ظاہر ہے انہوں نے ڈگرییاں کر چکے ہیں یا وہ ڈگرییاں کر رہے ہیں لیکن ان کو اس چیز کی پریشانی ہے کہ ان کو نوکرییاں نہیں ملتے یا ڈگری کرنے کے بعد پتہ نہیں ان کو نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی تو اس لیے ہم خاص طور پر خواجہ بابر صاحب کے پاس آئے ہیں جو کہ آپ کو مختلف قسم کی کسی بھی قسم کی آپ نے کوئی بھی فیکٹری گھر میں لگانی ہے تو یہ آپ کو وہ فیکٹری گھر کے اندر لگا کر دیں گے وہ گھر کے اندر کیسے لگا کر دیں گے یہ ساری معاملات جو ہیں وہ بابر صاحب سے جانتے ہیں اسلام علیکم 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 علیک کہتے ہیں کہ ہمارا نوجوان جو ہے بجائے ایک تو پاکستان کے کام آئے دوسرا وہ اپنے علاقے میں پروڈیکٹ نہ ہے اپنے علاقے میں سیل کرے کم سے کم اتنا وہ کم آ لے گا کہ اپنے گھر کا بجٹ وہ برداشت کر سکے اور اس کے لیے میں نے کافی سٹڈی کی اس کو بڑی بڑی مشینیں ہیں بڑے بڑے ہوپس بڑے بڑی چیزیں دیکھیں ان سب سے گھوم چکا ہوں تو پھر میں نے یہ دیکھا ہی دن میں کچھ ایکسپریمنٹ کر رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ ہم ٹیسٹ بیج آدھا کلو کا یا ایک پاؤ کا ہم لیبارٹری میں تیار کرتے ہیں اب اس لیبارٹری کو بڑے سے بڑا ایکسٹینڈ کرتے جائیں کم سا کم اتنا کر لیں کہ ایک نوجوان نے دس کلو یا بیچ کلو مال بنانا ہے اسے سوالے سے بنان لیں اس لیے پھر میں نے اپنے ایک دو انجینئر تھے جو میکنیکل انجینئر تھے اور الیکٹرک انجینئر تھے دوست سے میرے ان سے میں نے رافتہ کیا ان سے میں نے کہا یہ میں نے اپنا آئیڈیا پیش کیا انہیں کہ یہ کر سکتے اس پہ پھر ہم نے کام کی ہم تین چار بندوں نے مل کے تو ہم نے چھوٹی مشینیں انوینڈ کی جو آپ گھر کے ایک کمرے میں دس بائی دس کمرے میں چھوٹی سے فیکٹری لگا سکتے ہیں کس کس چیز کی فیکٹری کی گھر میں آپ لگوا کے دے سکتے ہیں سر ابھی تو میں نے ریسنڈی انڈیا سے میں نے کچھ فارمولیشن کچھ کی تھی ان کے ساتھ مل کے آر این ڈی کی تھی کون مہندی کی تو ہم نے کون مہندی کے سندھ میں یونٹ لگائیں پنجابی میں یونٹ لگائیں اس کے لابہ ڈس انفیکٹنٹ ہیں جس میں نیل پنیل بلیچ ہارپک ٹوائلٹ کلینر یہ ڈش واش ہینڈ واش یہ ساری پروڈکٹ ہیں اس کے میں نے کئی یونٹ لگا چکا مولتان میں قادر پورا میں پنڈی میں جار سردہ میں نوشیرہ میں کافی یونٹ لگائیں اس کے لئے لگا کاسمیٹک ہیں کاسمیٹک میں آپ لوشن ہے بلیچ کریم ہے یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ گھر پر تیار کر سکتے ہیں اس کے لئے میں نے پیکنگ مشین جو دیکھیں بڑی بڑی لگی ہوتی ہیں تو ان کے بھی میں نے چھوٹے موڈل تیار کی ہے مکسنگ مشین ہے ان کے چھوٹے موڈل کے کمرے میں آپ کے چھوٹی فیکٹری آ سکتی ہے آپ کم سے کم ڈھائی تین لاکھ روپے آپ پاس ہو آپ یہ کام اپنی فیکٹری لگا کے سٹارٹ کر سکتے ہیں آج چلے یہ فیکٹری لگ جائے گی مشین جو بھی ہے آپ ان کو گھر میں لگا دیں گے کمرے میں تو انگریڈینٹس کو کو کیسے پتہ چلے گا اگر فرض شیمپو یا کوئی کاسمیٹک چیز بنانی ہے تو میں کیا چیز کتنی ڈالوں تو یہ وہ میری پروڈکٹ تیار ہو جائے دیکھیں جی سب سے پہلے میں تو کیمیکل ایکسپورٹ ہوں کیمیکل کا مجھے معلوم ہے شروع میں میرے ساتھ بھی ہاتھ ہوئے جس میں میری ایک دوست انڈیا میں تجسفنی اس نے مجھے آئیڈیا دیا کہ آپ پاکستان میں ایک روپ کے اندر ایک پورا سیٹ اپ بنائے جس میں آپ کے پاس جو کلائنٹ آیا آپ کو اس کو ٹوٹل پیکنگ تک کنسلٹنسی کریں میں نے پھر رابطہ شروع کیا باہر باقی سارے ریٹیلر بیٹھے ہیں جو مکسنگ کر رہے ہیں دو نمبر مال دے رہے ہیں تو مجھے یہ پتہ لگا کہ ایک نمبر مال بیچنے مالا کون کون ہے شروع شروع میں ایک دو جگہ سے غلط بھی آئے مگر وہ آنے سے مجھے پتہ لگیا کہ یار کہاں سے مال صحیح آ رہا ہے کہاں سے غلط آ رہا ہے میں جو بھی جوان آتا ہے اسے یہ نہیں کہتا کہ یار یہ چیز مجھ سے خرید ہو فلانی چیز مجھ سے خرید ہو میں آپ کو سورسز دے دیتا ہوں کہ آپ جائیں وہاں جا کے آپ ان سے ایک دفعہ میں آپ کے ان سے ملاقات کروا دوں گا آپ ان سے دریکٹ ہوں دریکٹ خریدیں جو ہولسل ریٹ ہے اور جتنی ہی میری اس میں کوشش ہوتی ہے کم سے کم ملے تاکہ ان کی کس کم سے کم آئے اس کے آپ نے بتایا جتنی بھی مشینری وغیرہ تو اگر فرض کریں کوئی جوس وغیرہ اس طرح کبھی لگا دیتے ہیں یہ چیزیں سر جوس وغیرہ لگا دیتا ہوں مگر اس میں میں زیادہ اس میں بھی لیتا ہے کہ اس میں نے فوڈ آتھارٹیز کا بڑا پنگی ہوتے ہیں اور بڑے مسئلہ مسئلہ ہوتے ہیں دوسرا یہ ان کی جو ہے نا ایک سپائری بڑی شورٹ ہوتی ہے اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا انیس بیس ہو جائے ہمارے بچے جو ہیں ٹیکنیکل نہیں ہے بڑے لکھے نہیں ہے میں تو سے مینٹین کر لوں گا وہ مینٹین نہیں کر باتے چلے ہم پھر انیل کی یا کسی چیز کی بھائی اگر کس میٹک ہی کر لیں دیس انفیکٹنٹ کر لیں یہ ایزی ایٹم ہیں اچھا یہ اگر کوئی آپ کو آرڈر دیتا ہے تو کتنے ٹائم میں اور کم سے کم کتنی قیمت میں یہ ایک مشین تیار ہو جائے گی سر یہ مشین کے اوپر ہے جیسا سابن کی مشین ہے بلاڈر ہے سابن کا اسے پندرہ سے بیزین لگ جاتے ہیں پیکنگ مشینوں سے ایک افتار لگ جاتا ہے چھوٹے موٹے مکشر ہیں وہ تین چار دن میں ہو جاتے ہیں یہ مشین کی بہتار جتنی چھوٹی مشین ہوں گے جلدی تیار ہو جائے گی چھوٹی مشینیں ہوتی ہیں ہمارا جو ٹائم ہے نا وہ ہم دیتے ہیں کلائنٹ کو 30 سے 40 ڈیز کا مگر چھوٹی مشین ہوں تو ہم پندرہ دن کا بھی ٹائم دیتے ہیں یعنیم پندرہ دن سے لے کے آپ چیلیس دن کا کیا ہے کم سے کم کتنی قیمت میں سابن کی مطلب بات کر لیں کم سے کم کتنی قیمت میں تیار ہو جائے کم سے کم سڑھے چار پانچ میں جو سیٹ اپ تیار ہوتا ہے یہ بہترین ہوتا ہے آپ اس سے اب نہانے والا سابن نہ لیں یا برطان دونے والا سابن نہ لیں یا اس سے کاسمیٹک سابن بھی آپ بنا سکتے ہیں جس طرح آپ کا چارکول سوپ ہے آپ کا بیوٹی سوپ ہے یہ سابن بھی بنا سکتا ہے یہ نہیں ہر قسم کا سابن اس سیٹ اپ سے بن سکتا ہے اور اگر شیپ چینج کرنی ہو ہم نے سابن دارے کٹ رہا ہوگا تو وہ شیپ بھی اپنی مرضی سی وہ جو کہ مطلب ہو چاہے گا آپ کو بتائے گا آپ ویسی شیپ کی ڈائی بنا دیں گے ویسی شیپ کی ڈائی بن جائے گی تو چلے مشین بن جائے گی پھر اس کے بعد انگریڈینٹس کے لیے بھی آپ سے برافتہ کر دیں گے سر انگریڈینٹس کے لیے ان کو میں فرس ٹائم ساتھ لے کے جاؤں گا ان کو سارے پوائنٹس دکھا دوں گا یہ پوائنٹس ہیں یہاں سے انگریڈینٹس ملیں گے اور یوں ہوں گے اس کے الگ چارجز ہوں گے آپ سورسس دینے کے میرے کوئی چارجز ہیں میری جو کنسلٹنسی ہے نا وہ میری اس کو سکھانے کی ہے اس کی میں فیصل ہوں گا یعنی ٹوٹل میری کنسلٹنسی یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو شروع سے لے کے نہیں کہ کمپنی ریجسٹر بھی گروہ دوں گا آپ کو کہنا میں پرنٹنگ کا بھی سارا سکھا دوں گا کام آپ کو مٹیرل بھی سارا لے دوں گا آپ کو بنانا بھی سکھا دوں گا مشین بھی سارا یعنی اس ساروں کا لمسا میں ایک پیکج جائے کر رہتا ہوں کہ یہ میرے چارجز ہیں اور میرے چارجز میں اپنے کلائنٹوں کہتا ہوں کہ اگر آپ کام صحیح طریقے سے کریں میرے چارجز تو آپ کے ایک دو ٹرنوں میں پورے ہو جاتے ہیں آپ کی پرچیزنگ کتنی سستی ہو جاتی سارا کچھ اتنا سستہ کر لیتے ہیں ڈائریکٹ ایمپورٹر سے میرے چارجز وہیں سے نکل آتے ہیں ابھی اس وقت آپ کی ہاتھ کی بنیوں یہ کتنی فیکٹری ہم کہہ لیں گھروں میں چل رہی ہیں میرے خیال سے تقریباً کوئی نیر اباورٹ فورٹی کے قریب ہیں یہ دو سالوں کے اندر ہیں چالیس جو نوجوان ہیں وہ مطلب ظاہر ہے اپنے گھر کا ظاہر ہے وہ اخراجات میں اپنی فیکٹری بنا کے وہ چلا رہے ہیں چالیس نوجوانوں کے ساتھ جو ہے نا کئی نوجوان کئی فیملی زور جڑی ہوئی ہیں جیساً چکوالر میں نے میندی کا یونٹ لگایا تھا ان کے ساتھ پانچھے فیملی اور جڑ گئی ہیں ان کی خواتین آتی ہیں گھر میں کام کرنے کے لیے کام کرتی ہیں ان کا بھی روزگار چل رہا ہے خالی یہ ایک جوان فیکٹری لگاتا ہے تو وہ اپنے لیے لگاتا ہے اس کا کام بڑھتا ہے زیاری بات ہے وہ آگے پیکنگ کے لیے بچے خواتین رکھتا ہے یا مرد رکھتا ہے یا جو بھی رکھتا ہے امپلائی رکھتا ہے ان کا بھی روزگار چلتا ہے زیادہ کس چیز کی اگر کوئی مطلب آپ مشورہ دینے چاہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس چیز کی فیکٹری لگائیں تو اس چیز کی زیادہ ڈیمانڈ نہیں کیونکہ مہندی کی مجھے نہیں لگتا اتنی ہوگی عید کی موقعوں پر زیادہ ہو جاتی ہے تو جو مطلب کہ پورا سال جس کی ڈیمانڈ ٹاپ پہ رہتی ہے صرف مہندی صرف مہینے سال میں دو مہینے بند ہوتی ہے باقی دس مہینے چلتی ہے اور مہندی کی ڈیمانڈ اتنی ہے کہ عید پہ کہتے ہیں جو کورا بھی ہوتا وہ بھی نکل جاتا ہے اتنی سیل ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو مہندی ہے نا یہ بارہ مہینے کی ایٹم مہرم سفر دو مینے چلتی گرمیوں میں ویسے چلتی تھنڈی ہوتی ہے سردیوں میں شادی بھی ہوتی ہیں تب چلتی ہے اور اس کے علاوہ بیسے آپ کے بجٹ کے اوپر ہے آپ کی پیگ ایکسپریس میں پس کوئی بھی کلائنٹ آتا تو میں اسے پوچھتا ہوں کہ آپ پہلے کیا کرتے تھے آپ کون کون سے دکانوں پر آپ کا جو ہے نا انفلنس زیادہ ہے اگر کوئی نوجوان بلکل ابھی فریش گریجویٹ ہو کر آپ کے پاس آئے یا گریجویشن میں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا کاروبار بھی ساتھ شروع کرے آپ کے پاس آئے تو آپ کیا مشکرہ دیں گے کہ وہ اس کا کوئی مارکیٹ میں کوئی ایکسپرینس نہیں ہے سر اسے میں یہ کہوں گا کہ پہلے تو بھئی جو اپنے پیسہ ہے اس کو سیر کرو کیونکہ پیسہ بڑی مشکل سے کما جاتا ہے کسی کا بھی ہو زائیں ہو درد ہوتا ہے اسے پہلے میں اپنا سورس دوں گا یا کسی اس کا جانے والا لوگوں سے کہوں گا تو انہیں کرنا ہے کہ تمہارا ذہن کیا ہے تو میں ساتھ اور میں کہتا ہے جی میں نے یہ کریموں شریموں کام کرنا ہے کاسمائٹک کے کام کرنا ہے تو اسے میں کسی بندے کے پاس بھی دوں گا کہ پہلے دو مینے یہاں پہ جا کے کام مارکیٹ سیکھ کیا ہو کیونکہ بنانا اتنا مشکل نہیں ہے آپ کو ایک دفعہ سمجھ آگیا بنا لیں گے جب تک آپ بیچ نہیں سکتے نا تو بنانے کا فائدہ نہیں ہے پہلے مارکیٹنگ سیکھو اور پہلے جا کے ایک دو مینے لگا کے ہو ایک دو مینے میں کم سے کم آپ اتنے سکلڈ ہو جاؤ گے کہ آپ جو بناو گے بیچ سکو گے چلیں بابر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ جی ناظرین ان کا نمبر بھی آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر چل رہے اگر کوئی بھی نوجوان ہے کوئی مرد ہے یا عورت ہے یا وہ کوئی بڑی عمر کا مرد یا خاتون ہے تو وہ اپنا گھر میں اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں نوکریوں سے تنگ ہیں یا ان کو نوکریوں تلاش کرنے سے تنگ ہیں تو اگر وہ اپنا گھر پر ایک چھوٹا سا سیٹ اپ لگانا چاہتے ہیں تو نمبر آپ پھر دیکھ رہے ہیں سکرین پر چل رہے ہیں بابر صاحب کا آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے کسی بھی بزنس کا یا کسی بھی چیز کا تو یہ پہلے آپ کو ظاہرہ دو ماہ کے لیے ٹریننگ کے لیے بھی کیجن ہے کہیں آپ کو شفٹ کر دیں گے اس کے علاوہ کیمیکل ایکسپیٹ بھی ہیں تو آپ کو کیمیکل کی بھی تقریبا پوری جو رائے ہیں جو بھی آپ کے انگریڈینٹ ہیں جس بھی چیز کے آپ فیکٹری لگانا چاہتے ہیں تو وہ تمام معاملات جو ہیں وہ آپ بابر بھائی سے جان سکتے ہیں اسی کی ساتھی اپنے بزبان محمد اللہ علیہ وسلم کو دیجئے اجازت اللہ نے کی بھی